کیا ہے کہ ہمارے پاس یوز تیسیو ہے اس کے کمپیٹیٹرز اور بھی ہیں اس کے کمپیٹیٹرز اور بھی ہیں کچھ اور بھی اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اب آپ کو کوئی بھی پلگن انٹیگریٹ کرنا آگیا بس اس کی سیٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ ہر پلگن کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ہر پلگن کی جو فنکچنلیٹی ہے وہ دوسرے سے الگ الگ رہتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے آپ کے پاس یوزت ہے نمبر ون ورڈپیس ایسیو پلگن گیٹ مور ویسٹرز فرم گوگل اینڈ بینگ اٹریکٹ مور ویسٹر فرم سوشیجم انکریز یور ریڈرز انگیجم یہ آپ کو سارا بتائے گا کہ کی ورڈ اپٹیمائز ہے کہ نہیں ہے آپ کا گوگل آپ کو سارا کچھ چیک کر کے بتائے گا ایسیو کے ریلیٹی ایمپورٹن انفرمیشن کیا ہوتی ہے آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ یونیک ہے کہ نہیں اس کی ریڈ ایبیلیٹی اچھی ہے کہ نہیں اب دیکھیں آپ اپنا کوڈ جب لکھتے تھے تو آپ اس کو پراپر انڈیٹیشن دیتے تھے پراپر کومنٹس لکھتے تھے پراپر انڈیٹیشن اور کومنٹس لکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کی ریڈ ایبیلیٹی انکریز ہو جائے کوڈ ریڈیبل ہو جائے کوڈ کوئی بھی انسان دیکھے تو وہ ریڈ کر سکے یہ ہمارا مقصد ہوتا تھا تو جب ہم اپنا بلاغ بناتے ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ایفیلیٹ ویب سائیڈ آپ کر سکتے ہو ایفیلیٹ بلاغ بنا سکتے ہو تو جب ایفیلیٹ بلاغ آپ بناوگے ٹھیک ہے تو کیسے آپ ایفیلیٹ بلاغ بناوگے آپ کو اس کا جو کانٹنٹ ہوگا وہ ریڈ ایبل ہونا چاہیے اگر آپ نے فونٹ ایسا یوز کیا ہے جو کہ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے جو ریڈ ایبل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا فائدہ آپ کے اتنے بڑے پر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے آپ کو لنسی پوسٹ لکھنے پڑتی ہے کم سے کم 3500 to 4000 ورڈ کی جو آپ کی پوسٹ ہے نا وہ ایفیلیٹ کے لیے آپ لکھتے ہو اور ایفیلیٹ کے لیے لکھنے کے لیے بیسٹ آپشن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ریویو ہوتا ہے ریویو کیا مطلب کہ آپ کو ایک پروڈکٹ اٹھا اور اس کا ریویو لکھ دو جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایمازون ڈاٹ کام اب آپ ایفیلیٹ ریب سیٹ کھولنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو جیسے کہ کوئی بھی میں پروڈکٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ ماؤس ٹھیک ہے لوجی ٹھیک ہے لوجی ٹھیک اس کا برینڈ ہے اس کی کمپنی ہے اور جی ٹھو تھرٹی پروڈ آر جی بی وائڈ گیمنگ ماؤس گیمنگ ماؤس ہے اب آپ کیا کرتے ہو اس کا ریویو لکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ یوز کیا تھا یہ لوجی ٹھیک والوں کا ماؤس یہ کافی سمودھ ہے اس کی فیل اچھی ہے اس کی جو لوک ہے وہ اچھی ہے گیمنگ کے لیے اور رن ٹائم پر چیزوں کو بہت اچھے سے اس کا ریفریش ریٹ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہو یہ سارے اس کے سنسر گیمز یہ وہ جو بھی اس کی ڈسکرپچن ہے نا آپ اسے دیکھ کے ایک ریویو لکھ لیتے ہو کہ میں نے یہ یوز کیا یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی آپ نے دیکھا کہ کیا کیا فائدے ہیں وائیڈ گیمنگ ماہوز آپ نے کہا یہ بہت سکتے ہیں مور اکوریٹلی دن ایون بیفور آپ نے سارے کچھ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کیا اچھے سے ٹھیک ہے آپ نے کہا ایڈوانس بٹن اس کے یہ جو بھی اس کی فیچرز وغیرہ تھی آپ نے دیکھا رائیٹ کلک ایسا ہے لیفٹ کلک ایسا ہے سارے کچھ آپ نے اس کا ساری کچھ دیکھے اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو کیا کر دیا اس کے بارے میں بتایا اب یہ لوجی ٹیک کا تھا آپ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور برینڈ کا بھی پکڑ لیتے ہو جیسے یہ ریزر والوں کا ہے اب ریزر والوں کا دیکھیں یہ لوجی ٹیک والوں کے یہ سٹیل سیریز والوں کا ہے اچھا کوسٹ بنائی اس میں آپ نے اس کے بھی فائدہ لکھ دیئے لوجی ٹیک والوں کے بھی ریزر والوں کے بھی فائدہ لکھ دیئے اور یہ جو سٹیل سیریز والوں کا ہے اس کے بھی آپ نے فائدہ لکھ دیئے تین الگ الگ کمز نہیں جانا اسی طرح آپ نے یہ فلوڈیو اٹھا لیا الگ الگ برینڈ ہے ٹھیک ہے الگ الگ کیا ہے برینڈ ہے آپ کے طرح ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے لوگوں کو اب آپ نے ایفیلیٹ مارکٹنگ تو کرنی ہے پر ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی بڑی سمجھداری والا کام ہے یہ نینی کہ لوگوں کو بس جاتیا لیا ہے لوگ آپ ریٹ بھی یہاں پہ آسکتے ہیں آپ نے انہیں ایک ریویو پروائیڈ کرنا ہے جو ٹھیک ہے آپ نے ایک ریویو پروائیڈ کرنا ہے جو ایمازون پہ نہیں ملتا ٹھیک ہے کہ یہ ریزر تھا اس کے یہ یہ فالٹ آئے اس کے یہ یہ ڈراؤ بیک ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی ریسرچ کرنی ہے ٹیک ہے یہ سارے کچھ آپ نے لکھتے ہیں یو ایس بی کنیکشنز ہیں کلرز اس میں مرکری وائٹ ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ نے کس کے لکھ دیئے یہ لوجی ٹیک والے کے بھی لکھ دیئے ریزر کے بھی لکھ دیئے اور یہ والا جو آپ کے پاس تھا سٹیل سیریز والوں کا اس کے بھی لکھ دیئے ایک بڑی سی پوسٹ آپ نے بنا دی تو اب آپ کی جو پوسٹ ہے وہ ایسی او کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں یہ چیز کون چیک کر کے بتائے گا یہ چیز آپ کو یہ پلگ ان دیکھ کے بتائے گا پلگ ان آپ کی پوسٹ اس کو ویریفائی کرے گا اسے دیکھے گا کہ کیا اس بندے کا جو کانٹنٹ ہے وہ ریڈیبل ہے کیا اس نے میٹا صحیح طرح لکھ کیا اس نے ٹائٹل ٹھیک طرح لکھا ہے کیا اس نے ڈسکرپشن لکھی ہے کیا اس کا سائٹ میپ ریڈی ہے کیا اس کی روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکسٹی والی جو فائل ہے وہ ٹھیک ہے گوگل کے کیونکہ اسے گوگل کے پیرامیٹرز کا پتہ ہے شاید آپ کو نہ پتہ پر یوست کو پتہ ہے یوست کہتا ہے کہ ڈسکرپشن ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے سارا کچھ تو وہ آپ کے ویب پیج کا ایک آڈٹ کرے گا دیکھے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز خراب ہے یہ چیز ٹھیک ہے اسے ٹھیک کر لو اسے خراب کر دو بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اس کا فری ورجن بھی ہے اور پریمیم ورجن بھی اویلیبل ہے تو یہ ہمارا بیسیکلی کیا بتاتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ کی ایسیو جو ہے وہ کرتا ہے یعنی کہ ایسیو کرتا نہیں ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اسے ایسا ہونا چاہیے اسے ایسا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس چیز کو ٹھیک کر لو تاکہ گوگل کی نظر میں آپ کا جو پیج ہے جو آپ کی پوسٹ ہے وہ اچھی طرح سے ریپریزنٹ ہو اب آپ کیا کرتے ہو آقب ہیں آقب نے ایک پورا پیرگراف لکھا ہے ٹھیک ہے ایک پوسٹ لکھی ہے آقب نے ریڈیبلیٹی کا خیال رکھا ہے آقب نے پکچرز یوز کی ہے آقب نے ویڈیو یوز کی ہے گراف یوز کی ہے آپٹیمائز کی ہے پروپر اس نے اچھے سے اس نے سارا کچھ کر کے اور اپلوڈ کیا آن دی ایدر ہینڈ ایک اور سٹوڈنٹ ہے جیسے اسامہ اسامہ نے کیا کیا کوئی پروپر الائنمنٹ کا خیال نہیں رکھا جہاں دل کیا ٹیکس ڈال دیا جہاں دل کیا انہوں نے بیچ میں فونٹ اپنی مرضی سے چینج کر دیا ان کی ویب سٹ سلو ہے سارا کچھ تو دونوں میں سے گوگل کی نظر میں سے اچھا آرٹیکل کون سا ہوگا اسامہ والا یا آقب والا جی سر جس نے حرارکی کا خیال رکھا ہے اسی کا اچھا ہوگا ظاہری بات پڑنے میں بھی جی لے گا بلکل جس نے ریڈ ابلیٹی کا خیال رکھا ہے جس نے اپٹیمائزیشن کا خیال رکھا ہے اور اس کے علاوہ جس نے پروپر اس کی انڈنٹیشن کی ہے سارا کچھ اس کا آرٹیکل گوگل کو اچھا لگے گا یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم جب بورڈ وغیرہ کے ہمارے اگزامز ہوتے تھے تو ہمیں بڑا ایمفیسائز کیا جاتا تھا کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے نا وہ بڑی یونیک ہونی چاہیے ہوتا ہے نا ایسے میٹرک کے جب آپ دیتے ہو انٹر کے دیتے ہو ایفیسی کے دیتے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو بڑا ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو پریزنٹیشن ہے نا پیپر کی وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اتنے زیادہ پیپرز ہوں گے ان میں سے آپ کا پیپر کیسے یونیک لگے کیونکہ وہ آپ نے اچھے سے لکھا ہو وغیرہ وغیرہ تو گوگل کے پاس بھی ہزاروں پیپر ہیں گوگل کے پاس بھی ہزاروں پیجز ہیں گوگل کی نظر میں آپ کا اچھا کیسا ہوگا جب اس کی پروپر چیزیں گوگل کے اکارڈنگ لی ہوں گی اور اگر آپ کو چیزیں نہیں پتا تو چیزیں جج کر کے کون بتائے گا یوست اسیو وہ آپ کو بتائے گا یہاں چیز پھر اس کو دیکھتے اور آپ وہ چیز پہ ٹھیک کرتے اس کے لیے یہ بھی ہے اور بھی اگر میں یہاں پہ لکھ ہوں بیسٹ ایسیو پلگ انز فوروڈ پیس ورڈ پیس اور یہ ضروری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایسیو بائی یوست آپ کا ٹاپ ہے یعنی کہ اچھا ایک پلگ ان کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے باقی بھی یہ ہیں کہ باقی بھی آپ کو میں بتایا تھا کہ جب بھی کوئی پلگ ان ہوتا تو اس کے کمپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں جب بھی کوئی سی ایم ایس ہوتا اس کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جب اگر آپ ایفیلیٹ ویب سیڈ بناوگے تو آپ مقابلے میں کوئی ایفیلیٹ ویب سیڈ موجود ہوگی جو کہ آپ بھی اگر ماؤس کا ریویو لکھ رہے ہو تو وہ بھی ماؤس کا ریویو لکھ رہی ہے ریویو دیکھیں جیسے یہ ریویو اپ ڈیٹیڈ فور ٹوینٹی ٹوینٹی یو ایسی 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 سکیر بروکن لینک چکر آل ان ون سکیم رینک میپ رینک میپ جو ہے یہ بھی آج کل بڑا اس کا چرچہ ہے کہ یہ رینک میپ زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن دیتا ہے زیادہ اچھے سے شو کروات ٹھیک ہے تو رینک میپ کو بھی چک کیجئے گا اس کا بھی آج کل زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ سارا دیکھیں امیج سیو لوکل سیو سارا کچھ بتائے گا اگر آپ اپنے امیج وغیرہ کا آلٹ سیٹ نہیں کیا سارا کچھ تو آپ کو کہے گا کہ سیٹ کرو ٹھیک ہے اگر آپ نے یوریل عجیب سا بنایا تو کہ اچھا نہیں یوریل سیٹ کرو ٹھیک ہے آپ کے پاس کنکلویون ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس بندے نے کیا کیا ہو آٹ آٹ ویب سائٹ تو آپ کبھی اسی طرح کا آرٹیکل ہوتا ہے آپ کبھی کیا ہوتا اسی طرح کا آرٹیکل ہوتا ہے اب دیکھیں اس نے سمپل لنک لگائے میں آپ لوگوں نے اس لگائے پھر اپنا افیلی لنک لگا دینا ہے چھپ کر جیسے لکھا دی یورست ایسی لکھ سیدھا 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 تھوڑی کبھی امازون بڑے بٹن لگا دینا اس سے آپ کی اچھا نہیں پڑتا اب دیکھ اس یہاں پہ لنک لگایا ہوا ہے ہاں آپ ایک چھوٹا سا بٹن بنا دو کہ buy this from Amazon کیونکہ آپ نہیں بیچ رہے امازون ہی بیچ رہا ہے تو لنک لگا دو اور وہ لنک پہ جائے گا اس کی وجہ سے اور آپ وہ پرچیز کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ لنک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس نے سمپل کمپیریزن کیا ہوا ہے آپ نے کمپیریزن کر دینا ہے پلس افلیٹ کر دینا ہے پلس ایڈ سنس بھی لگوا لیں آپ دیکھیں اس کی readability اچھی ہے اس نے pictures کا use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے proper کیا کیا ہوا ہے اس نے bullets کا use کیا ہوا ہے اس نے paragraph کے اندر spacing دی ہوئی ہے سارا کے دیکھیں کتنا اچھے تھے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کے chances بھی تھے کہ یہ اوپر آئے اور واقعی اوپر آیا ہوا تھا end پہ conclusion add کیا ہوا ہے سارا کچھ اس نے کیا تو یہ دیکھیں اس کا page جو ہے وہ اوپر اوپر آیا سارا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس scenario ہے ٹھیک ہے کیوں اوپر آیا تھا کیونکہ اچھے سے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے plug-in ڈھونے ہیں اور آپ نے لازمی ٹائے کرنا ہے Yoast اور Rank Math کو اپنی include کر لیں کہ یہ دونوں آپ نے ٹائے کرنے Yoast اور Rank Math باقی بھی کر لیں تو اچھی بات ہے ارنہ یہ دو تو آپ کے پاس ایک طرح سے compulsory کہہ لیں ٹھیک ہے اور اس کو setup کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ دیکھ دیکھ کے اب کوئی بھی plug-in setup کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بس آپ نے اگر آپ کو plug-in کا نام پتہ لگ جاتا ہے نا آپ اس کا نام آپ کو پتہ ہے کہ یہ plug-in exist کرتا ہے اور کسی بندے نے اس کا نام لکھا ہے تو آپ وہ کام لے لو کیوں کیونکہ آپ اسے کسٹمائز کر رہی لوگ ہیں کیوں کر رہو گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس کی کیا پڑھی ہوگی کئی نہ کئی ڈاکومنٹیشن پڑھی ہوگی کسی نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہوگی تو بہ آسانی setup ہو سکتا ہے ٹھیک ہے Yoast آپ لوگوں نے کر لینا ہے Rank Math بے شک نوٹ کر لیا کریں کہ یہ چیز ہم نے لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے جی اب یہ تو Yoast آپ کا تھا ایسی او کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور پلگ ان ہمارا ویب سائٹ کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کے لیے اب یہ کیا ہے WP Rocket اب دیکھیں Black Friday آپ کو کہا تھا ہر جگہ سیل ہر بندہ لگا دکتا ہے تو یہ بھی سیل ہی چلتی ہے پر ہم نے یہ سیل میں نہیں لینا ہم نے کیا لینا ہے ہم نے فری میں لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہے کہ طابل یہ بھی صحیح ہے آپ کے پاس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے یہ بھی کافی پاپولر پلگ ان ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتا ہے ایک اوٹا اپتمائز یہ پلگن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے دیکھیں ون ملین پلس اس کی ایکٹیو انسٹالیشن ہے اور یہ ٹوٹلی فری ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کی ویب سائٹ کو کافی زیادہ اپٹیمائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے ڈبلیو سی ٹوٹل کیش ہے اسے بھی اپن کر لیں یہ بھی آپ کا ہے امپرووڈ ایسی او وغیرہ وغیرہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپیڈ اپٹیمائزیشن آپ کا میجر حصہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے ٹھیک ہے وہی باتیں کی ہے اچھی ہوگی تو آپ کا ٹین ایکس پاسٹس پیج لوڈ کرے گا ٹرانسپاررنٹ انٹیگریٹس ایڈی ہیں سر کل میں سرچ اوٹ کر رہا تھا تو ایک ویب سائٹ ملی ہے جہاں سے لائسنسٹ ہر چیز کا لیٹسٹ ورجن مل جاتا ہے لیکن وہ پلاغین ہو تھی مو کل میں نے وہ سلائڈر ایولوشن کا کیا ہے نا وہاں سے تو سر وہ جو ہے اس میں اس کے سارے ٹیمپلیٹس بھی ہیں اور ایڈ اونز بھی ہیں مطلب کہ جیسے نرڈ جیسے ہوتی ہیں نہیں نہ کھلتی چیزیں کچھ چیزیں نہیں چلتی اس میں سب کچھ ہے تو کہتے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں سب کے ساتھیاں نہ کروں کر دیں کوئی بات نہیں غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک تو وپ راکٹ ہے ایک وپ راکٹ ہے ایک وپ راکٹ ہے اور اوٹا اپٹیمائز یہ سارے آپ کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وپ راکٹ ہے وہ پیڈ ہے لوگ یوز کرتے ہیں آپ کو فری میں مل جاتا ہے بہ آسانی ٹھیک ہے کیا ہے کہ میک ورٹس لوڈ فاسٹ ان افیو کلیف کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جلدی یہ آپ کے پاس پیج کو کیشنگ کرے گا آپ کو کیا کرے گا امیجز کو تھوڑا سا شرنگ کرے گا ڈیویلپر فرنڈلی وغیرہ وغیرہ بڑے فائدہ ہے دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ کو کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ویب سائٹ سلو ہوتی ہے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ویب سائٹ کے اندر جو فضول کی سپیسنگ آپ نے دی ہوئی ہے نا کوڈ میں ٹھیک ہے کوڈ کی سپیسنگ دی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی کہیں نہ کہیں سپیڈ پر افیکٹ کرتی ہے اس سے کیا مراد ہے جیسے کہ اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک ہوتی ہے کمپریسٹ طرح کی فائل کمپریسٹ کوڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سمپل اب آپ کے پاس جیسے یہ کوڈ ہے آپ نے پھر ایک لائن چھوڑی پھر سپیسنگ دیں پھر ایک کوڈ لکھا پھر دیا تو دیکھیں اس نے تو لائن بائی لائن ریڈ کرنا ہی کر رہا ہے نا ٹھیک ہے لائن بائی لائن جب کوڈ ایگزی کیوٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے سپیسنگ کی وجہ سے تو آپ کا جو پیج ہے وہ کھل کے بھی دیر سے آتا ہے جب ریڈ لیٹ ہوگا ریڈ لیٹ ہوگا تو اپن بھی لیٹ ہوگا اویسی بات ہے ٹھیک ہے آپ کے ایشٹ ایمل کو یہ کوڈ کو اپٹیمائز کرتا ہے آپ کے جاو اسکپ کے کوڈ کو اپٹیمائز کرتا ہے سارے کے کوڈ کو اپٹیمائز کرتا ہے آپ لوگوں نے کوڈ اتنا بھی اپٹیمائز نہیں کر دینا کہ آپ کی فائلز بروک ہو جائیں اس طرح سے میں نے اس پواز یہ میرا پیج طے پڑ ایک ٹائم soi پلگن کو ایک ٹائمیک کرنا کرنا ہے یہ خود ہی اسے ہسرکھ کر دیتا ہے خود ہی سارا کچھ کر دیتا ہے ہم نے میناولی نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے میناولی نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے کر دینا ہوتا ہے تو آپ نے پلگ ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپشن اوکے کرنا ہے اس کی جاوہ سکپ کو اپٹیمائز کر دو اس کی سی ایس ایس کو اپٹیمائز کر دو اس کی ایس ایمل کو اپٹیمائز کر دو لیزی لوڈنگ کو کر دو یہ سارا کچھ آپ اوکے کر کے جب اوکے کرتے ہو آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کا کمپیٹیٹر یہ بھی یوز کر سکتے اور اوٹو اپٹیمائز بھی اوٹو اپٹیمائز بھی بڑا گروئنگ ہے اور کافی لوگ اسے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ کہتے ہو کہ سر ہم نے چلو سپیڈ اپٹیمائز کر لی پر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے میں پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس پیج کی سپیڈ کیا ہے سب سے پہلی آپ کے پاس ویب سائٹ اٹھتی ہے پیٹی میٹ کے ادھر آپ کسی بھی ویب سائٹ کا یوریل ڈال کے اس کی سپیڈ اپٹیمائز چیک کر سکتے ہو کہ اس کی ویب سائٹ کی سپیڈ کیسی ہے جیسے مجھے بتا دے گا کہ اس کی سپیڈ کیسی ہے یہ دیکھیں وہی میرے پیج کا جو لی آؤٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی پرفارمنس اچھی ہے 96% یعنی کہ چیزیں بیٹر ہیں کیا ہے کہ آپ کے پاس میں یہ پوری کمپلیٹ آپ کو ریپورٹ دے دیتا ہے کہ کتنے میں لوڈنگ ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک تو یہ ہے ایک اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے گوگل کا اچھا اس پہ یہ جو ہے نا یہ گوگل کا اس پہ تھوڑا سا ریزلٹ لینا نا مشکل ہوتا ہے دیکھیں وہاں پہ ریزلٹ کچھ اور آئیں گے یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ بھی ویسے ٹھیک ہے موبائل کے لیے بھی فرینڈلی ہے ڈیسٹوپ کے لیے بھی فرینڈلی ہے ویب سائٹ ٹھیک ہے اس کا سکور کیا ہے 98 یعنی کہ ایک اچھا سکور کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر 98 ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سنیری ہے کیوں ابھی یہ شاید اس وجہ سے بھی شوکر ہے کیونکہ انڈر کانسکشن کا پلگن لگاو ہے پیج اے کی لوڈ ہوتا ہے دنیا کے لیے اگر میں وہ ہٹا دوں گا تو پھر شاید اس کا سکور بھی بدل جائے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو فائیور پہ لے جاتا ہوں یہ آپ کو میں پورا میکنزم سمجھاتا ہوں کہ یہ والا جو گگ ہے نا اس کی سروس آپ کیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیڈ اپٹیمائزیشن ہے نا دیکھیں ورڈ پہ سپیڈ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ جی ٹی میٹرکس کا یہ دیکھیں ڈبلیو پی روکٹ تو ڈبلیو پی روکٹ کیوں انہوں نے لگایا ہے کیونکہ وہ سپیڈ اپٹیمائزیشن کا ایک لگین ہے دیکھیں پیج پیڈ سکور 100% جی ٹی میٹرکس کا ریزیلٹ لگایا ہے اپنے گی گی میر میں ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں سر جی پیچھے گھانے لگایا ہے جی جی سر اگر یہ پلگین استعمال کریں گے تو سر پھر وہ کیا جاتے ہیں 100% پہ سکیڈ چلے جائے گی نہیں 100% پہ تو نہیں جاتی پر یہ ہے کہ پہلے جتنی ریپورٹ ہوگی آپ نے اس سے کہنا ہے کہ پہلے کا سکرین شوٹ دو ٹھیک ہے پہلے کا آپ لوگوں نے لے کے اسے بھیج دینا ہے کہ پہلے 96 تھی آپ اپٹیمائز کرنے کے بعد کتنی ہوگی ہے اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس نے ویڈیو کی لگائی ہوئی ہے ایک میں یہ دیکھیں اسی طرح سے جیسے ابھی میں نے ٹیسٹ کیا وہی طریقہ ہے اس سے ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ سپیڈ کتنی ہوگی ہے پہلے کتنی تھی یا بعد میں کتنی تھی سارا دکھاتا ہے ایک میں دیکھیں موبائل پہ 96 ہے ملکہ سر ہم اس پہ بھی گگ بنائیں بلکل گگ بنائیں صرف اپٹیمائزیشن کی بس سر یہ جنہوں نے کاماز ڈالے ہوتے ہیں آپ نے تو کہا تھا ٹائٹل میں کاما نہیں ڈالنا ہے لنک خراب ہو جاتا ہے تو سارا اس سے کوئی فرق خاص پڑھتے ہیں یا نہیں دیکھیں بلکل پڑھتا ہے آپ کا جو یوریل ہے نا وہ ایسیو فرینڈلی ہونا چاہیے اور میں تو اس حق میں ہوں کہ آپ ٹائٹل پہلے اتنا سوچ سمجھ کی لکھو کہ آپ کا وہ سیم رئے پر ایک دفعہ جب گگ رینگ ہو جاتا ہے نا کسی بھی ریزن کی وجہ سے پھر وہ بعد میں یہ چیزیں ایفیکٹ نہیں کرتی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اگر گگ پہ آرڈر آنے لگ گئے ہیں تو پھر کاما ڈالا ہو کیا ڈالا ہو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ فائیور کو آرڈر دے رہے ہو فائیور کو ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہے ہو لوگ بھی آرہے ہیں لوگ بھی خوشی خوشی جا رہے ہیں تو پھر فائیور آپ کا نہیں کرتا ٹھیک ہے سیر جی اب گگز کیوں نہیں مل رہی مطلعہ کہ یہ نا نیو آرائیول میں مل رہی ہے نا ہی تر کیا وجہ ہو سکتی ہے اب تو نیو آرائیول سے پرانی ہو گئی نا آپ کی نیو تھوڑی رہی ہے اب تو اتنی پرانی ہو گئی تین چار دن ہو گئی دس دن ہو گئی دس دن ہو گئی اب کہاں سے ملے گی نیو آرائیول تو اسی ٹائم رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے ایک آپ نے کیا کرنا ہے یہ گگ کا میکنزم کیسے چلتا ہے یہ صرف پلگین انٹیگریٹ کرنا ہے اور آپ کو تین آپشنز بتا دی ہیں پلگینز کے اور آپ کے پاس اس کا جو آرڈر ہے بیس ڈالر پچیس ڈالر تیس ڈالر اتنے کا ہوتا ہے پانچ دس والی گیم نہیں ہوتی اس سے بڑی گیم ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کلائنٹ آیا کلائنٹ آپ کو اپنی ویب سیٹ دے گا اور آپ کو سکور بتائے گا وہ کہے گا میرا یہ جی ٹی میٹرک کا سکور نائنٹی سکس ہے اور اس کا میرا ہے نائنٹی تھری موبائل پہ نائنٹی تھری ہے اور ڈیسٹوپ پہ نائنٹی ایٹ ہے اب یہ تو میرا ویب پیچ پہلے ہی بہت اپٹیمائز ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کا سکور اتنا نہیں ہوگا اس کا ایٹی ہوگا سیونٹی ہوگا سکسٹی ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے یہ تھوڑا سا اپٹیمائز کر دو تاکہ یہ انکریز ہو جائے آپ کہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتا ہے موبائل پہ میرا سکسٹی فائیو ایٹی پلس ہو جائے آپ کہو کہ اگر مجھے تیس ڈالر دو گے تو ایٹی پلس تک کر دوں گا اگر مجھے زیادہ دو گے تو زیادہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نگوشیشن کرو گے اس سے آپ اس کی ویب سیٹ کا ڈیشپورٹ پکڑ ہوگے ڈیشپورٹ میں آپ نے ڈیو پی راکٹ انسٹال کر دیں اپٹیمائز کر لینا ہے یا اوٹو اپٹیمائز یہ کر کے آپ نے اپٹیمائز کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے منیفائی اینڈ کیش تکریپس ان سٹائل انجیکسی اسے اندہ پیج ہیڈ بائی ڈیفالٹ بائی منیفائی کرتا ہے منیفائی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوڈ جتنا آپ کا لنٹی ہے اسے تھوڑا سا منیفائی کر دے گا پاس پاس لیا ہے اچھا کیونکہ یہ ربوٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کوڈ ڈیمیج بھی ہو جائے تو جیسی کوڈ ڈیمیج ہو جائے گا اس کو انشیک کر دینا اگر سی ایس ایس ڈیمیج ہو گئی نا پیج کی آپ کو پتا ہے کہ سی ایس کی فنکشنےلٹی کیا کیا ہوتی ہے اگر سی ایس ایس ڈیمیج ہو گئی نا تو ڈبلیو پی راکٹ میں آکے نا سی ایس ویلے آپشن کو انچیک کر دینا ٹھیک ہے میں اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ کرنا ہمیں سکھایا ہے یا نہیں مطلب کہ سر پھر وہ اپٹیمائزیشن تو کم نہیں ہو جائے گی اس طرح بالکل تھوڑی سی کم ہو جائے گی پر ویب سیڈ بھی تو خراب نہیں نا کرنی سر جی کیا لیول ہوتا ہے وہ میکسیموم سیٹنگز میں جو ہم راک کے کریں تو اپٹیمائز اتنا ہو جائے دیکھیں ایسا میڈیم یہ ہے کہ آپ ایس ایمل کو بھی کر دو سی ایس ایس کو بھی جاوا سکرپٹ کو بھی کر دو ٹھیک ہے آپ لوگ نے ایک دفعہ کر دیا اس کے بعد یہ چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گیا کہ یہ دیزائن خراب نہیں کرتی ان کیس اگر دیزائن خراب کر دے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں دیزائن آپ کا خراب نہیں ہوتا یعنی کہ پیج کا جو دیزائن ہے وہی خراب ہو جو نہیں تو ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پر نائنٹی پرسنٹ کیسز میں نہیں ہوتا صرف پلگ انٹیگریشن کرنی ہے اور اسے اوکے کر دینا ہے اور انٹیگریشن آپ باس آنی کر سکتے ہو کوئی بھی اس کی ڈوکومنٹیشن کو دے ٹھیک ہے اس میں یہ کیا کرے گا پہلے سے آپ کے ایک دفعہ اگر کسی نے لوڈ کر دی ہے تو بہتر کر دے گا یعنی کہ اس کا کیشے میں سیو کر دے گا تاکہ بار بار پیج آپ کا لوڈ ہو تو جلدی ہوتے لگ جائے اسی طرح کی سیناریوز کر دے گا تو اس سے جو پیج کی سپیڈ ہے نا جیسے پہلے سکور تھا یہاں پہ ایٹی نائن اب نائنٹی فائی پہ چلا جائے گا تو جب آپ اپٹیمائز کر لوگے بعد میں کرنے کا آپ ایک سکرین شوٹ اپنے کسٹمر کو بھیج ہوگے اور اسے کہہ ہوگے کہ دیکھو اب آپ کی ویب سیٹ اپٹیمائز ہو ہوئی ہے اتنا سا کام ہے ایک پلگین کی انٹیگریشن کرنی ہے ایک پلگین لگانا ہے جو کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہو آپ اٹو اپٹیمائز جو ہے وہ بھی فری والا ہے اور بہت اچھا ہے یہ والا پلگین جو ہے فری میں ہے اور بہت اچھا ہے دیکھیں ون میلین پلس ایکٹیو انسٹولیشن ایسی ہی نہیں ہوتی کسی بیکار پلگین کی ٹھیک ہے سر جی اگر ہمارے جی کی اس پہ اور ڈبلیو پی راکیٹ پہ اور ہم اٹو اپٹیمائز کر کے دے دیں گیگ ہم نے ڈبلیو پی راکیٹ پہ بنای ہوئی ہے تو یہ اس پہ کر کے دیں یہ تو غلط نہیں ہوگا دیکھیں گیگ میں نے یہ نہیں کہا کہ گیگ ڈبلیو پی راکیٹ پہ بنا نہیں ہے گیگ آپ نے بنانی ہے سپیڈ آپٹیمائزیشن پہ سپیڈ آپٹیمائز کرنے کے لیے آپ ڈبلیو پی راکیٹ یوز کرو اٹو آپٹیمائز یوز کرو آپ جو بھی یوز کرو وہ آپ کا مسئلہ ہاں آپ اسے کہا ضرور سکتے ہو کہ 45 تھی اس نے اپٹیمائز کرنے کے بعد کتنی کر دی اٹی فائیو نائنٹی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں پانڈ ڈالر والا گیگ نہیں نظر آئے گا آپ کو پانڈ ڈالر والے کام میلو یہ اس میں تھوڑے سے بڑے گیگز آ جاتے ہیں یہ میڈیم لیول کی ہے آپ کی کیٹیگل دیکھیں ایک آدھا پانڈ ڈالر والا ہوگا زیادہ آپ کے پاس اوپر والے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب دیکھیں یہ ابو بکر طاہر ایک ریویو ہے اور ورڈ پر سپیڈ اپٹیمائزیشن چوبیس ہزار سرویسز میں پہلے پیج پر رینگڈ ہے کوئی فیلٹر بھی ابھی میں نے نہیں لگایا یہ دیکھیں اے بی اپٹیمائزیشن اب اس بندے نے تو صرف ٹوٹل اتنی مائکرونیش میں چلا گیا اس کا نام ہی اے بی اپٹیمائزیشن اوپر کرتے ہیں ایک ہی گئی گیا سر یو اسٹ ایسی او کے نام سے جو ہے نا ایورڈ وہ سرچ کریں اس پر کام میں گئے گا بلکل یو اسٹ ایسی او کی سرویس آپ دے سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہم کرتے جائیں گے نا دن میں آپ وہ ایک ایک سرویس آپ کی بنتی جائے گی جو اسٹ ایسی او کی آپ دے سکتے ہو سپیڈ آپٹیمائزیشن کی دے سکتے ہو بس اس کا پیرامیٹر کی آئی چیک کرنے کا یہ سکور جس کا یہ سکور زیادہ ہوگا گریڈ زیادہ ہوگا دو پیرامیٹر ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیج انسائٹس کا دکھاؤ گوگل پیج انسائٹس کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جیٹی میٹرکس کا دکھاؤ جیٹی میٹرکس بھی ایک گلوبلی اچھا مانا جاتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ گگ بھی بنا سکتے ہیں نا مایگریشن والی اور بیک اپ والی بالکل بنا سکتے ہیں اپڑ teacherہ ٹھیک ہو اپو اپ وسط اس پہ olds پڑ کچھ پڑ کور میرادہ سکتے ہیں آپ ب thinker blond و ڈیوی کا پس کرتے ہیں طرح اس کا دیکھول کرنے کے بعد آپ کو دس تو آپ کو اپنے انگلیوں پر گنوا دیئے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھ کے بنانا ہے کہ کس پر آرڈر فلو بھی ٹھیک ہے اور رش بھی کام ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی یہ ریپورٹ آپ نے دینی ہے بیفور کی بھی دے دینی ہے اور آفٹر بھی بیفور کی اسی ٹائم دے دو کہ ابھی یہ ہے میں کام شروع کرنے لگا آفٹر کی بھی دے دو کہ اب یہ ہو گیا جا کے آپ خود بھی چیک کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ اس ریپورٹ کو کیا کر سکتے شیئر بھی کر سکتے ہو دیکھ بھی سکتے ہو کل میں بائیر ریکویسٹ دیکھ رہا تھا اس پر اسی طرح کا ایک سینریو تھا اس میں یہ تھا کہ بائیر کہتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑے عطا پت ہے اس چیز کے بارے میں کہ کیسے اپٹمائز کرتے ہیں پلاغین کے تھو وہ کہہ رہا ہے کہ پلاغین کے تھو نہیں اپٹمائز ہوئی تو جو پلاغین کے ساتھ کرنا چاہا رہے ہیں وہ اس دور ہی رہے ہیں سر وہ کیا چیز تھی ملکہ کوڈنگ کے تھو بھی ہم کر سکتے ہیں اپٹمائز بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں جیسے آپ کا یہ منیفائی کر رہا ہے چیزوں کو منیفیکیشن کیا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں HTML کہلو HTML منیفائیر اب یہ کیا ہے کہ آپ اپنا کوڈ یہاں پر پیسٹ کر دو گے یہ اسے منیفائی کر کے دے دے گا کوڈ یہاں پر ڈالو HTML کوڈ میں کچھ ڈال دیتا ہوں تو ہمیں کوئی بڑا سا کوڈ میل لیاتا ہے یہ اس پوز اسے تو کوئی خاص منیفائی دے گا پر ہم ڈال کر دیں دیکھیں منیفائی میں کیا کیا اس نے سپیس ختم کر کے ایک ہی لائن میں لیایا تو یہ منیفیکیشن ہے یہ کیا کر دیا میں نے الگ الگ لائنوں پر تھا اس نے کہا ایک انٹر بنا کر وہ ایسے ریڈ آؤٹ کرتا جائے گا تو یہ منیفائی کرنا ہے تو آپ اسے منیولی بھی کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پلگ ان صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہا تو آپ اسے منیولی کر دیں دوسرا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلاوڈ فلیئر پر شفٹ کر دو کلاوڈ فلیئر کیا ہوتا ہے ایک سی ڈیر نیٹ ورک ہے تو اس پہ آپ اپنی ویب پیج کو سیٹل کر سکتے ہو اس کے فری پلیئر بھی ہے پریمیم بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ بھی اپنی ویب سیٹھ کر دیں اس نے کہا کہ میں نے اپنی ویب سیٹھ کو کلاوڈ فلیئر سرور پر شفٹ کر دی ہے تو لیکن پھر بھی نہیں ہوا تو یہ چیز بھی انکلوڈ تھی اس کے میں بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ایک اپشن ہے کہ یہاں پہ بھی شفٹ کر دیا پلگ ان سے بھی نہیں ہو رہا تو اس کے بعد اس کا مینولی مینیفیکیشن ہے دوسرا اس کی تھرڈ چیز جو آ جاتی ہے پھر اس کی ہوسٹنگ کو چیک اپ کرنا پڑ جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹر سکرپٹس ہو نہیں وہاں پہ لگی ہوئی جو کہ فضول ران ہو رہی ہیں اور اس کی ویب سیٹھ لیٹ جو ہے وہ لوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سنیاریو پھر آپ کو پتا ہے جب سپیڈ اپٹیمائزیشن اگر اس کی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ باقی آپ چیک اپ کرتے ہو کہ کیا آپ نے ٹھیک طریقے سے کلاوڈ فلیر پر سیٹ اپ کی ہے کہ نہیں اس کا منیفائیڈ ڈیٹا ہے کہ نہیں آپ اس کی پھر ایکسیس لیتے ہو اور اسے خود ایک دفعہ چیک کرتے ہو اس کی ساری فائلز کو مینولی ٹھیک ہے ساری فائلز کو مینولی چیک کر کے دیکھتے ہو کہ چیزیں منیفائیڈ ہیں یا نہیں چیزیں پروپرلی ورک کر رہی ہیں کہ نہیں تو اس کا پھر بجٹ بھی آپ زیادہ لے تو آپ اسے ون ہنڈرڈ ون فیفٹی ٹو ہنڈرڈ کے قریب لیتے کہ میں مینولی چیک کروں گا آپ کی ہوسٹنگ سے میں فائلز اٹھا کے دیکھوں گا کہ وہ منیفائیڈ ہے یا نہیں کوئی ایکسٹر سکرپٹ لگی ہوئی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے تو آپ کو پھر ساری نالیج بھی ہونا لازمی باطل ضروری ہے ورنہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سکرپٹ جو ہے یعنی کہ اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا سنیاری ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں آپ کا جو سپیڈ اپٹیمائزیشن ہے وہ پلگنز کی مدد سے ہی ہو جاتی ہے کچھ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کا مینولی کرنا پڑتا ہے مینولی میں خود منیفائی کرنا پڑتا ہے اپنے ہاتھ سے سی ڈی این پر شیفٹ کرنا پڑتا ہے اور سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی جو سپیڈ اپٹیمائزیشن ہے وہ خودتہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ طریقے ہیں جو کہ آپ نے فولو کرنے ہیں اگر کوئی بات ایکسٹر ہوگی تو وہ آپ نے گوگل پہ سرچ اوٹ ضرور کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو سپیڈ اپٹیمائز مینولی وٹ آر دی پیرامیٹر ٹو اپٹیمائز اویب سائیڈ مینولی تو آپ وہ پیرامیٹر دیکھو ایک دفعہ اور اسے پھر چیک اوٹ کرو کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کام پکڑ لیا اگر آپ کے پاس کام آ گیا ہے پھر آپ کو رات جاگنا پڑ جاتا ہے کھانا نہیں مل رہا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوکے کام کرنا پڑ رہا ہے تو کرو یہ اصول آپ نے اپنا لیا تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جنوین کامیام ہو جاؤ گے کیونکہ میں پورا مہینہ پانچ ڈالر کے آرڈر کے لیے بھی ضلیل ہوا گا پورا مہینہ میں نے کام کیا تھا اور ایڈ دی آرڈر کینسل ہوا تھا ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کام بلکل مائینہ سا کرتے ہیں اور ہنڈر ڈالر آ جاتے ہیں تو یہ پہلے بہت سٹیگل کرنی پڑتی ہے کام اتنا آسان نہیں ہوتا آنکھوں کے دیچے ہلکے بھی پڑ جاتے ہیں سر جی پڑ گئے ہمیں بلکل ایسے یہ ابھی تو دیکھیں سٹارٹ ہے حمد جس پندرینہ ہاری وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا حمد نہیں ہارنی آپ لوگوں نے میں تو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں آپ کو میرے پاس لائیو اگزیمپلز ہیں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں عام طور پر کہ لوگ ڈان دوبارہ لگ گیا اگر آپ کو کالیج سکولز کا برڈن نہیں ہے تو پلیز اس ٹائم کو پروڈکٹیو طور پر استعمال کرنا پروڈکٹیو لی استعمال کرنا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ میں نے یہ پچھلا جو لوگ ڈان گزرا ہے اس میں لوگوں کو ملینئر بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور حالات کا رونا روتے ہوئے تو سب نہیں دیکھا ہوگا حالات کا رونا روتے ہوئے تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کسی نہ کسی کو پر میں نے ملینئر بھی لوگوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے لوگ ڈان کے اندر ٹھیک ہے کیسے بنے بندے بھی سیم تھے حالات بھی سیم تھے جگہ بھی سیم تھی بس ان کی نیچر آف سٹرگل ڈیفرنٹ تھی ان کا بیہیوئر ڈیفرنٹ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ تھا تو اگر آپ بھی ایک ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہو تو آپ بھی کر جاتے ہو تو میں آپ کو یہی صلاح مشورہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ محنت کرو کہ آ کے اس کے بعد ریوارڈ کی ٹینشن آلو کہ ریوارڈ ملتا ہے ریوارڈ لازمی ملتا ہی ملتا ہے کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی لیٹ مل جاتا ہے پر ملتا تو ضرور ہے ٹھیک ہے سر جی ایک سر جی ایک ٹانگ پہ کیسے وہ میں نے محاورتا کہا کہ اگر ایک ٹانگ پہ بھی جگہ اتنی سی ہے نا تو وہ بھی کر کے جی کلاوڈ فریر ایک سی ڈی ای نیٹ ورک ہے کونٹنٹ ای ڈیلیوری نیٹ ورک یہ کیا کرتا ہے کہ آپ جہاں سے بھی چیزوں کو براوز کر رہے ہوتے ہو اس کے نیئر بائے سے آپ کو چیزیں جو یعنی پروائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ نے پروپر اس پہ ریسرچ کرنا یہ کلاوڈ فریر پہ آپ کی ویب سائٹ جو یعنی پروپر سیٹ اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے جو سی ڈی ای نیٹ پہ شیفٹ کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جلدی رینڈر ہونے لگ جاتی ہے پھر باقی کی باقی منصف ٹھیک ہے اس پہ پروپر ریسرچ کریے گا دیکھے گا سی ڈی ای نیٹ پہ کیسے شیفٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یوست اسیو کے بارے میں اور اس کے بارے میں سمجھ آ جاتی ہے بہت آنے اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ شورٹ ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پروپر ریسرچ ہو جاتی ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کو جو جو چیزیں اگر میں نام بھی بتاتا ہوں کوئی تو آپ لوگوں نے وہ نام نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے بعد میں اسے گوگل ضرور کر رہے ہیں جیسے سنانا ڈبلیو پی راکٹ لکھ لیا ڈبلیو تھری ٹوٹل کیش لکھ لیا آٹو اپٹیمائز وہ بھی لکھ لیا اپنے پاس جی ٹی میٹرکس لکھ لیا اس کے بعد پیج سپیڈ انسائٹس وہ بھی لکھ لیا ٹھیک ہے کلاوڈ فلیر لکھ لیا منیفیکیشن لکھ لیا جو جو ورڈ ایسے لگا نا وہ اپنے پاس لازمی ایسے نوٹ ڈاؤن کر کے پیپر پہ نہ لکھتے گیا پھر اس کے بعد اگر آپ کو چیزوں کی کیونکہ میں تو آپ کو یہ والی چیزیں زیادہ ڈیپلی نہیں کروا رہا ایک اوورویو دے رہا ہوں چیزوں کا کہ ایسے ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس پر ڈیپلی ریسرچ کیا کر لینی ہے فوراں خود کر لینی ہے کہ اچھا سی ڈی ایسے سیٹ اپ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ وہ جو چار طریقے ہیں چاروں سے آپ کو مل جائے گی اگر کوئی ٹوٹوریل دیکھنا ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں اگر بلاغ پڑھنا ہے تو گوگل پہ چلے جائیں اگر کوئی ایسٹ وغیرہ ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی گوگل یوٹیوب ٹورنٹ پلس سوشل میڈیا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ نازمی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کیا گیا اچھا اس کے ساتھ 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 یہ دو چیزیں ہم نے کورپ کرنی تھی ساتھ ہی میں تھوڑی سی میں نے آپ کے لئے ایک سلائیڈز بنائی تھی اب ہم نے ساتھ ساتھ پی ایچ پی جو ہے نا وہ بھی سٹارٹ کرنی اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور پلگ ان جیسے آیا تو وہ میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا کوئی پیمنٹ میتھڈز ہیں وہ بھی میں ٹائم بائی ٹائم آپ کو کرواؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سے پیمنٹ میتھڈ چلتے ہیں آپ کو کون کون سے پیمنٹ میتھڈ بنانے چاہیے جو آپ کے پاس ضروری ہوں اس کا کیا پروسیجر ہے کیا فی وغیرہ ہے وہ بھی ہم کریں گے ٹائم بائی ٹائم پر اب میں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں ساتھ ہی جو ہے نا وہ پی ایچ پی پر موو کرنے لگوں تاکہ ہماری پی ایچ پی رہنا جائے پی ایچ پی بھی ہم لازمی کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی ایڈوانسمنٹ کے چینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک بڑی کیا کہتے ہیں ایک گلوبل ایک لینگویز ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کام آپ کے پاس ہو گئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پروپر اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے ایک دفعہ دیکھنا ہے کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں ویو تیو ٹوٹل کیش آئی تو ایسا ہی سمجھ لے کہ میں نے آپ کو صرف اوورویو دیا چیزوں کا اس پہ پروپر ریسرچ جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی ہونی چاہیے ویو تیو ٹوٹل کیش کہاں سے ملے گا ڈاؤنلوڈ کر کے لگانا پھر اس انٹیگریٹ کرنا سارا کچھ خود کرنا ویو پی راکٹ ڈھونڈنا آٹو اپٹیمائز تو یہ تو چلیں فری والے ہیں یہ تو بہت سانی مل جاتے ہیں ویو پی راکٹ بھی آپ لوگوں نے لازمی دھونڈ لینا ٹھیک ہے اچھا تو اب میں آپ سے ایک من مجھے دیں میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پی ایچ پی کیا ہے اور پی ایچ پی کیوں ضروری ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے تالی کا سب کے پاس سب اور ہی نشو کے در سب کے پاس ہُاریہ سب کے پاس پی ایچ پی کیا چیز ہے ٹھیک ہے پی ایچ پی کیا چیز ہے کوئی بتانا چاہے گا پہلے کہ پی ایچ پی سر کیا ہوتی ہے سر ہمیں پتہ ہے پی ایچ پی کا کیا usage ہے کوئی بھی جی کوئی بھی ایک بیسک انٹو دینا چاہے پی ایچ پی کا تو دے سکتا ہے کہ سر پی ایچ پی یہ ہوتی ہے اس لیے use ہوتی ہے ہم اس وجہ سے اسے استعمال کرتے ہیں پی ایچ پی بھی جو ہے نا ایک مطلب پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر یہ ویب سائٹس بگرہ یہ ساری مطلب جیسے ورڈ پیس ساری یہ پی ایچ پی کے اوپر بنی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ بتائیں جی زیبہ سندہ صاحب بتائیں جی زیبہ سندہ جی حماد جی سر یہ پی ایچ پی جو ہے سکرپٹنگ لینگویج ہے ہائیپر ٹیکسٹ میرے حال سے ہی پری پروسیسر ہے کچھ اس طرح کی ہے اور یہ سر اس کی ایچ ٹی ایم ایل میں ہوتی ہے انٹیگریشن اور اس کو کیا کہا سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا بیسز اور ان چیزوں کے لیے مفید ہیں بیلکل ٹھیک ہے سر یہ سرور سائی سکرپٹنگ لینگویج ہے اور ہائیپر ٹیکس پروسیسر جی بلکل ٹھیک بتائی ہے سر یہ بیسکلی بیکنگ پہ جو ورک ہوتا ہے سرور سائی پی اس کے لیے یوز ہوتی ہے بلکل سر ہی بتائی ہے آپ نے آکے با آپ نے بھی ٹھیک بتائی ہے بیکنگ کی سب نے ٹھیک بتائی ہے پری ایچ پی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کیا ہے سکرپٹنگ لینگویج جیسے ہم کہتے ہیں جو کہ سرور سائی پہ ہم سکرپٹنگ کرتے ہیں اس کی ہیلپ سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے پی ایچ پی کیا ہے اس کا ایک رونیم ہے پی ایچ پی ہائیپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر میں اس کے ابریوییشن لوں تو کیا ہے ہائیپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ٹھیک ہے یہ سرور سائٹ سکرپنگ لینگویج ہے اور اسے ہم کیا کرتے ہیں ڈائنیمک ویب پیجز جو ہیں وہ کریئیٹ کرتے ہیں ڈائنیمک اور سٹیٹک کا فرق آپ کو کافی اچھے انداز میں پتہ لگیا کہ ڈائنیمک کون سا ہوتا ہے اور سٹیٹک کون سا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ گیا اب ہم نے ورڈپس میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ پیجز کیسے ڈائنیمک ہوتے تھے پوسٹز اور ان کے آگے جو ایلیمٹ لگے ہوتے تھے وہ کیسے ڈائنیمک ویرگ کر گیا تو اب ہمیں یہ بھی پتہ کہ وہ پی ایچ پی میں بنے تھے ٹھیک ہے ورڈپس پی ایچ پی میں بنیا تو ہمیں پتہ ہے کہ پی ایچ پی کا پرپس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائنیمک کونٹینٹ کو مینج کرتی ہے ڈیٹا بیسز کو مینج کرتی ہے اب یہ کیا چیز ہے ڈائنیمک کا ہمیں پتہ لگ گیا ڈیٹا بیسز کو مینج کرنا جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس کو مینج کرتی ہے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا رکھوانا ریٹریو کرنا موڈیفائی کرنا اپ ڈیٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ سیشن ٹریکنگ بھی دیکھتی ہے کہ یوزر کنٹرول بھی کرتی ہے کہ کون سے یوزر کو کیا ایکسس ہے سیشن اس کا کتنا ہے ہمارے پاس سیشن جو سیشن وغیرہ لاؤسٹ ہو جاتے ہیں جیسے ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے بعد اکثر آ جاتا ہے کہ آپ کا سیشن ایکسپائر ہو گیا دوبارہ لاؤگ ان کرے تو وہ بھی پی ایچ پی کا کام ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم پوری ای کامرس ویب سائٹس بھی پی ایچ پی کے مدد سے کروا سکتے ہیں ابھی تو ہم نے ورڈ پس دیکھی نا کہ ورڈ پس سے بن رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو ورڈ پس بھی بیسیکلی ڈیزائن تو پی ایچ پی میں اس کے علاوہ ہم را حالت میں بھی پی ایچ پی سے ای کامرس سائٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم ورڈ پس کو بیچ میں سے نکال بھی دیں تو پھر بھی ہم ای کامرس ویب سائٹ بنا سکتے ہیں را پی ایچ پی کو یوز کرتے کرتے ٹھیک ہے اچھا اور ہمیں پتہ ہے کہ پی ایچ پی کی جو سکرپٹس ہیں وہ سرور سائٹ پر اگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ زرڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وائی پی ایچ پی پی کو ہم کیوں یوز کریں تو پی ایچ پی جو ہے بلکل فری ہے اور کیا ہے ایزی ٹو لن ایزی ٹو لن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی انسان کی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بگنر ہے اس کی پہلی جو سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہونی چاہیے وہ پی ایچ پی ہونی چاہیے کیونکہ آسانی سے وہ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہ آسانی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ فری ہے اوپن سورس ہے ٹھیک ہے پی ایچ پی سپورٹس ویریس پلیٹ فارم وینڈوز میک واس لینک سکتے ہیں یہ کیا کرتی ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرتی ہے ان پہ بھی صحیح طرح سے ایکجیکیوٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمپیٹیبل ویڈ ملٹیپل سرورز اب سرورز کون کون سے ہوتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس ایک زیمپ ہے تو زیمپ سرور ہے یا نہیں دیکھیں اب آپ پھر اسی بار وہی غلطی کی آپ سب نے میں نے آپ کو بتایا تھا زیمپ ایک پورا پیکیج ہے زیمپ اگر میں سرور کہہ رہا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل میں یہ ڈیبیٹ کی تھی اب زیمپ کے اندر تو ملٹیپل چیزیں ہیں اس کے اندر یہ جو اپاچی ہے نا یہ سرور ہے جی ٹھیک ہے تو اپاچی آپ کے پاس سرورز زیمپ تو ملٹیپل چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے زیمپ تو ایک اس طرح کی چیز ہے جس نے سارا کچھ انٹیگریٹ کر کے ایک جگہ پر رہ کر دی اگر آپ زیمپ کو صرف کلاسیفائی کر دوگے نا کہ یہ سرور ہے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ صرف سرور نہیں ہیں زیمپ زیمپ تو کیا ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں اس کے اندر سرور بھی ہے اس کے اندر پی ایٹی بھی انٹیگریٹڈ ہے اس کے اندر مای اسکل کی ڈیٹا بیسز بھی ہیں تو وہ صرف سرور کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو زیمپ آپ کا پاس صرف سرور نہیں ہے زیمپ آپ کے پاس کیا ہے ایک کمپلیٹ پیکج ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس اپاچے سرور ہے اور آئی ایس ایک سرور ہوتا ہے وہ بھی اور یہ پی ایٹی پی جو ہے یہ اپاچے سرور کے ساتھ پروپرلی کمپیٹیبل ہے اور ہم اسی سرور پر یعنی کہ اپاچے کو یوز کرتے کرتے اور مای اسکل کو یوز کرتے کرتے ہم پی ایچ پی کی جو سکрپٹ سانا وہ اپنے ہی کمپیوٹر پر رن کر کے دیکھیں گے کی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے ہم اپنے لوکل انوائرمنٹ میں یہ سارا کچھ رن کریں گے کہ ہمارے پاس اس انوائرمنٹ میں جو ہم اپنا کریئٹ کروا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں رن ہو جاتی ہیں کہ نہیں اور دیکھیں گے کہ ہم رن کروا لیں گے پی ایچ پی کی سکرپٹس کو ایکزیکیوٹ کروا لیں گے ٹھیک ہے اچھا میں نے وائر رینجر ڈیٹا بیس پی ایجی مای ایسکیل اچھا پی ایچ پی صرف مای ایسکیل کو ہی سپورٹ نہیں کرتا کہ صرف ڈیٹا بیس پی مائی ایسکیل کو ہی منیج کر لیا نہیں پی ایچ پی آپ کا اس کے علاوہ اور ایکل کو ماریا ڈی بی وغیرہ اور بھی جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس کے ہیں یعنی کے پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو منیج کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ اس کا وائے کا مطلب ہے کہ پی ایچ پی کیوں یوز کریں تو ہمیں یہ سارے پوائنٹس ملے کہ یہ یہ پوائنٹس ہیں اس کے فائدے ہیں جس کی وجہ سے ہم پی ایچ پی کو یوز ملی ہے ایسی تو لرن ہے ویریس پلیٹ فارم کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے کمپیٹیبل ہے ملٹیپل سرور کے ساتھ ملٹیپل ڈیٹا بیس کو کیا کر سکتی ہے مینج کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں یہ بیسکس ہیں کہ پی ایچ پی ہم استعمال کیوں کرتے ہیں اور کیا اس کا فائد ہے ٹھیک ہے اب پی ایچ پی کیسے کرتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا جانس پر سمجھاتا ہوں اب دیکھیں ہم نے ابھی تک دو طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ابھی تک ہم نے دو طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جن میں کون کونسی ہے اچھا ہمارے پر دو طرح کی ہے ایک سے سرور سائیڈ سکرپٹنگ ہے ایک کلائنٹ سائیڈ سکرپٹنگ لینگویج کون سی ہوتی ہے کلائنٹ سائیڈ سکرپٹنگ لینگویج کون سی لینگویج ہوتی ہے کلائنٹ سائیڈ کلائنٹ سائیڈ پر ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے اب کلائنٹ سائیڈ سرور سائیڈ کیا ہوتا ہے کلائنٹ سائیڈ یہ ہے جو میرا یہ کمپیوٹر آپ کو پورا نظر آ رہا ہے سمجھ ٹیم کلائنٹ ٹھیک ہے اب کلائنٹ سائیڈ پر یہ چیزیں ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہیں تو اچھا اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس دو طرح کی کون کون سی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سکرپٹنگ کلائنٹ سائیڈ سکرپٹنگ ٹھیک ہے اب دیکھیں سرور سائیڈ سکرپٹنگ اور کلائنٹ سائیڈ کی سکرپٹنگ میں فرق یہ ہے کلائنٹ سائیڈ والی جو ہوتی ہے وہ کلائنٹ کے اینڈ پر آ کے براوزر میں ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور سرور سائیڈ والی کون سی ہوتی ہے یہ سرور پر ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے ایکزیکیوٹ سے کیا مراد ہے یعنی کیا رن ہو جاتی ہے اب ہمیں ان دونوں میں کیسے فرق سمجھ میں آئے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو دیکھیں اب آپ کے پاس سرور سائیڈ کی بات کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کلائنٹ ہوتا ہے اپنے والا جو ہمارے پاس ہوتا ہے جہاں سے ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سرور ہوتا ہے جس کو ہم کیوز کر رہے ہیں وہ سر کلائنٹ ہے اور جہاں سے ڈیٹا آ رہے ہیں وہ سرور سائیڈ ٹھیک ہے اب کیا ہے آپ کے پاس ایک سرور ہے اور ایک کلائنٹ ہے ہم نے پتا تھا ہمیں پتا ہے کہ فائلز کہاں پہ پٹی ہوتی ہیں سرور پہ ہم جو بھی ایش ٹی ٹی پر ریکویسٹ بھیجتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ڈیٹا ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے اب ہمارے پاس اگر کوئی سرور سائیڈ کی سکرپٹنگ کی ریکویسٹ گئی نا تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس پورا کا پوری فائل لے کے نہیں آ جاتا وہ کیا کرے گا اس فائل کو یہی پر ایکزیکیوٹ کرے گا اور اس کی جو آؤٹپٹ ہوگی نا وہ ہمارے پاس شو کروائے گا جبکہ کلائنٹ سائیڈ میں کیا ہوتا ہے کلائنٹ سائیڈ میں پوری کی پوری فائل ہمارے پاس آ جائے گی اسی لئے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو سرور سائیڈ کا جو کوڈ ہے وہ ہمارے براوزر پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا ایکزیکیوشن اس کی نظر آ رہی ہوگی اب آپ سمجھ میں آئی کہ جیسے آپ نے کسی چیز کی ریکویسٹ بھیجینا یہاں سے تو وہ کیا ہوا وہ یہاں پہ ایکزیکیوٹ ہوا یہاں پہ وہ ڈی کوڈ ہوا یا جو بھی اسے آپ کہیں رن ہوا اور اس کی جو یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں آؤٹپٹ مل رہی ہے صرف پوری کی پوری فائل نہیں مل رہی صرف آؤٹپٹ اور جب اگر میں کلائنٹ سائیڈ کی بات کرلوں تو اس پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پوری کی پوری فائل آ جاتی ہے پھر اسے ڈی کوڈ کون کرتا ہے ہمارا براوزر وہ یہاں پہ آؤٹپٹ نہیں آتی یہاں پہ ہمارے پاس پوری فائل آ جاتی ہے پھر کیا آتا ہے وہ ڈی کوڈ بھی یہاں پہ ہوتی ہے پھر ہم اسے یہاں پہ بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے ایش ٹی ایمل سی ایس ایس وغیرہ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے اور یہ جو ہے یہ صرف آؤٹپٹ بھیجتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ کیا پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں ویب براوزر ہے براوزر سے ریکویسٹ جاتی ہے ایٹیٹی پی ریکویسٹ گئی پی ایچ پی انیبلڈ ویب سرور جہاں پہ پی ایچ پی جو کہ پی ایچ پی انیبلڈ ویب سرور ایچ پی ایچ پی کو فائنٹ کرے گا ایکزیکیوٹ کرے گا سرو انٹرپریٹر انٹرپریٹر ہی جج کرتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے جیسے ہم پڑھنے والا کہہ رہے تھے جو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اگر یہ کوڈ لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کوڈ لکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ پلین ایچ ٹی ایمل کی فارمیٹ میں ہمیں آؤٹپٹ دے دے گا ہمارے ویب براؤزر میں یہ انڈیکس کی فائل نہیں بھیج دے گا کہ یہ لوگ خود ہی ایکزیکیوٹ کرتے رہنا نہیں یہ اسے خود ہی ایکزیکیوٹ کرے گا اور ہمارے پاس کیا بھیج دے گا ایچ ٹی ایمل کی فارم میں آؤٹپٹ ٹھیک ہے تو یہ فرق سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائیڈ سکرپٹنگ جیسے جاوا سکرپٹ ہے اور پی ایچ پی اس میں کیا فرق ہے کہ وہ کلائنٹ سائیڈ کی سکرپٹنگ ہے اور وہ سرور سائیڈ کی سکرپٹنگ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ڈیٹا آجے گا جب آپ میں آپ کو کوڈ کے طرف تو شاید آج ہم نہ آئیں کل سے ہم کوڈ کرنا شروع کریں گے اس کا تو جب ہم اگزیکویشن کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوڈ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا اس کا آؤٹپٹ نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ یہاں پہ ڈی کوڈ نہیں ہوا یہاں پہ اگزیکویٹ نہیں ہوا یہ کہیں اور اگزیکویٹ ہوا اور کہیں اور اگزیکویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سرور پہ اگزیکویٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا میکنزم جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے براوزر سے ریکویسٹ بھیجتے ہو یہ کوئی بھی ریکویسٹ ہو جاتی ہے انڈیکس ہو جائے کوئی بھی فائل ہو جائے ڈاٹ پی ایچ پی اس کا آ آپ پٹ پی پچھ مل رہا ہوتا ہے جو وہ چیز جنریٹ کر کے دیتی ہے وہ اaken مل جاتا ہے ٹھیک ہے کوئیٹ سائیڈ پر ہم اپنے میرے تو ریزرٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارا براوزر ہٹے۔ اسے عانون پہیریٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ انٹرپیٹر اسرور پہ ہی لگا تھا وہ کی طرح ہو جگتگ رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے اگر ہم سرور کی بات کریں تو اگر ہم سرور کو ایک کمپیوٹر کہہ لیں جس کے جو چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویب سرور بھی بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کمپیوٹرز ہی ایک طرح سے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سرور سائٹ سکرپٹنگ کی سمجھ آگئی ہے کہ سرور سائٹ سکرپٹنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ اس کا میکنیزم کیا ہوتا ہے کس میکنیزم کی اکورڈنگلی وہ چیز ایکجیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے جی سمجھ آگئی یہاں تک یا سر یا سر آگئی یا سر سرور سائٹ کی جو سکرپٹنگ لینگویجز ہیں وہ پی ایچ پی ہے یا پی ایچ پی کے علاوہ بھی کوئی لینگویجز ہوں گی جسے سرور سائٹ پر سکرپٹنگ کی جا سکے جی جی سرور سائٹ کی سکرپٹنگ کرنے کے لیے کیا صرف پی ایچ پی ہی استعمال ہوتی ہے یا کوئی اور لینگویج بھی ہو سکتی ہے ساتھی اور بھی ہوں گی ٹھیک ہے جی اور بھی ہوں گی کون کون سی ہو سکتی ہے کوئی نام آپ کو پتا ہوں میجر ساتھی آج کل ہو آئی ہے ساتھ ہو سکتی ہے ساتھ ہو سکتی ہے تلہ یا ہسانا ساتھ ہو سکتی ہے ساتھ ہوں گے ساتھ ہو ساتھ ہو سکتی ہے آپ کے پاس ڈاٹ نیٹ جو ہے نا یہ اس کا اس پی ڈاٹ نیٹ اس کا کمپیٹر ہے اس کا فاؤنڈر کون ہے اس پی ڈاٹ نیٹ کا فاؤنڈر جو ہے یہ لکھا ہوئے دیکھیں مایکرو ساوٹ کی ہے اس پی ڈاٹ نیٹ اس کے علاوہ آپ کی رو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پائتن بھی بلکل ٹھیک بتایا آپ نے اس پی ڈاٹ نیٹ یہ ساری آپ کی سرور سائٹ کی سکرپٹنگ لینگ اور آپ کو میں آپ کو اگر لکھوں فیمس پلٹ فارم تو یہ دیکھیں یاہو پی ایچ پی یوز کر رہا ہے ورڈ پیس فیس بک جو ہے وہ پی ایچ پی یوز کر رہا ہے وکی پیڈیا ٹمبلر ورڈ پیس میل چیم فلکر تو آپ خود ہی اس کی یوزیبیلیٹی کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنے بڑے بڑے پلٹ فارم جو ہیں وہ پی ایچ پی کو یوز کر رہے ہیں ٹاپ ٹین ویب سائٹ ڈیویلبلن پی ایچ پی ٹھیک ہے تو خود ہی آپ اس چیز کی ورد کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی زیادہ جو بڑی بڑی ویب سائٹز ہیں وہ پی ایچ پی کو یوز کر رہے ہیں تو اوویس سی بات ہمیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ کوئی بہت پاورفل چیز ہے تب ہی تو لوگ یوز کر رہے ہیں اگر پاورفل نہ ہوتی تو کون یوز کرتا ٹھیک ہے اگر میں لکھتا ہوں کہ سب کون یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسے ایچ پوانٹ نائن پرسنٹ جو ویب سائٹز ہیں وہ اسی ہی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جو دس ویب سائٹ دیکھتے ہو اس میں سے آٹھ ویب سائٹ ہر دس میں سے آٹھ ویب سائٹ پی ایچ پی کو یوٹیلائز کر دی ہیں تو اور ہے بھی بگنر فرینڈلی ٹھیک ہے آپ سیکھنا بھی آسان ہے پھر اس میں ایڈوانسمنٹ آتے جاتی ہے پھر اس کے آگے آگے فریمورک بنتے جاتے ہیں پی ایچ پی کے ملٹپل فریمورک ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سارے فریمورک تو نہیں کریں گے ہم بیسکس ہی سیکھیں گے پی ایچ پی کی پر اگر آپ خود کو گروہ کرنا چاہتے ہو تو آپ آگے بھی گروہ کر سکتے ہو پی ایچ پی کی فریمورک ٹھیک ہے میجرلی ویب سائٹ کے ساتھ اسے اسوسییٹ کیا جاتا ہے کہ پی ایچ پی کو ویب سائٹ کی سکرپٹنگ کے لیے استعمال کر دی ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کتنے بڑے بڑے پلیٹ فرم جو ہیں وہ پی ایچ پی کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ایمپورٹنس کو تو ہم ڈینائی نہیں نہ کر سکتے کہ یہ ایمپورٹنس نہیں ہے اس چیز کو تو ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ فیس بک جیسا ہیتنا بڑا پلیٹ فرم پی ایچ پی کو یوٹلائز کر رہے ہیں ویکی پی ڈیا ٹمبلر جو ہے آپ کے پاس ورڈ پر جو ہے میل چمپ فلکر پی ایچ پی کو استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ ایڈوانس کے ثروہ کر رہے ہیں چاہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں پر کر ضرور رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا more about php is executed on the server and the result is returned on the browser as plain hr بالکل وہ یہ کہ execute کہاں پہ ہو جائے گا سرور پہ اور plain html میں آپ کے پاس جواب آجائیں php files has an extension of .php یاد رہے کہ php files کی جو extension اب ہم نے رکھنی ہے وہ .php رکھنی ہے کیا رکھنی ہے .php جو ہے وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے ڈاٹ پی ایچ پی کے extension سے پتہ لگے گا کہ یہ جو فائل ہے یہ php کی فائل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اگر usage کی بات کریں تو usage اس کا اور کیا کیا آجاتا ہے جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے why php can generate dynamic page content ڈائنیمک کونٹنٹ بنا سکتنے کی قابلیت جو ہے وہ پی ایچ پی میں ملکول ہے پی ایچ پی کن ہینڈل اینڈ منیج فائلز آن ڈا سرور سرور کی فائلز کو بھی منپلیٹ کر سکتا ہے منیج کر سکتا ہے پی ایچ پی کن کلیکٹ اینڈ پوسیس ڈیٹا فارم ڈیٹا یعنی کہ پی ایچ پی کیا کر سکتا ہے فارم کا ڈیٹا جیسے ہم نے فارم بنایا تھا نا ایچ ٹی ایم ایل میں ایچ ٹی ایم ایل اور پی ایچ پی کا فرق ادھر سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا کیونکہ اس ٹائم بھی ہماری اس بات پر تھوڑی بات ہوئی تھی کہ اب ایک آپ کے پاس فارم ہے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس انپوٹ فارم ہے اپنے یوزر سے ڈیٹا لے رہے ہو جو بھی کوئی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اندر آپ کے پاس فیلد ٹھیک ہے اب ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ صرف اسے اچھا نظر اچھا دکھا سکے اور ڈیٹا لکھوا سکے یوزر سے ڈیٹا کو سیو کروا کے واپس سرور تک بھیجوانے کا کام اس سے نہیں ہو پتا اسے کوئی فائل چاہیے جیسے ہم نے ایکشن کی بات کی تھی ایکشن سے کیا ہوگا یہ چیز پاس ہو جائے گی اس فائل میں وہ فائل اسے ہینڈل کر کے اور ڈیٹا بیس میں سیو کروائی تو جیسے ہی آپ نے سبمنٹ کا بٹن کلک کیا سبمنٹ پر کلک کیا فائل کا ڈیٹا آگے چلا جائے گا تو یہ کام بھی کس نے کروانا ہے پی ایچ پی نے ورنہ ہمارے پاس ایٹیمل سی ایس ایس تو صرف اور صرف فائل بنا کے دکھا سکتی ہے فائل کے ڈیٹا کو پروسس تو نہیں کروا سکتی فائل کا جو ڈیٹا انپوٹ کیا اسے سیو تو نہیں کروا سکتی اسے بعد میں فیچ تو نہیں کروا سکتی ٹھیک ہے تو اسے کون فیچ کرواتا ہے اسے کون کرواتا ہے اسے پی ایچ پی کرواتی ہے پی ایچ پی فائل کا ڈیٹا کو لیتی ہے پھر اسے فردر ایکزیکیوٹ کرواتی ہے ایک یہ بھی فنکشن ہمیں پتہ لگی ہے پی ایچ پی کین میں نوپلیٹ کوکیز اب کوکیز ایک ڈی بیٹ ہے کوکیز پہ ہم بھی بات کریں گے کوکیز اسی طرح سے ہے جیسے آپ کے ہسٹری کو ایک طرح سے سیو کر لینا ٹھیک ہے آپ کی ویب پیجز کی ہسٹری کو ایک طرح سے سیو کر لینا کہ آپ نے اس ویب سائٹ پہ آکے کیا کام کیا تھا تو ایک کوکی جنریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سیشن ورسز کوکی ہمارا ایک ٹاپک بڑا فیمس ہوتا ہے پی ایچ پی پہ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ سیشن میں اور کوکی میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ویب سائٹ کہتی ہے الاؤ کر دو کوکیز الاؤ کر دو کوکیز تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کوکیز کیا ہوتی ہیں اس سیشن میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ اسے بھی منپلیٹ کر سکتی ہے کین مینیج ڈیٹا بیسز ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیسز کو بھی منیج کر سکتی ہے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا رکھوانا ریٹریو کرنا ٹیبلز کو کریئٹ کرنا ٹیبلز کو سیٹل کروانا مائی ایسکیل کیونکہ ہمارے پاس لینگویز کی یوز ہونی ہے مائی ایسکیل کی ڈیٹا بیس یوز ہونی ہے تو وہ بھی پی ایچ پی کے ساتھ ہم اس کی بھی کیوریز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ ملا کے پی ایچ پی سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو بھی ہینڈل کروا سکتے ہیں کوئی چیز ریٹریو کروا کے ہم شو کروا سکتے ہیں سرچنگ کروا سکتے ہیں پی ایچ پی کے اندر ملٹیپل فنکشن بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بلٹن ہے جو کہ ملٹیپل کام کروا رہے ہوتے ہیں تو پی ایچ پی کی ایمپورٹنس کو ڈینائے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا یوز ایج بہت زیادہ ہے پی ایچ پی کین یوز ٹو کنٹرول یوزر ایکسیس ان اراثورٹی یوزر ایکسیس کو بھی کنٹرول کروایا جا سکتا ہے ایڈمن پینلز بنتے ہیں سارا کچھ ریپورٹس جنریٹ کروایا جا سکتی ہیں پی ایچ پی کین انکریپ سینسٹیو ڈیٹا پی ایچ پی انکریپشن کا قنام بھی کروا سکتی ہیں پی ایچ پی کے مدد سے ہم ڈیٹا کو انکریپٹ بھی کروا سکتی ہیں انکریپشن کیا ہوتی ہے جی کوئی بتائے گا انکریپشن کیا ہوتی اس ساری ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے اس کو انکریپٹ کر دیتے ہیں پاسورڈ جیسے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس انکریپشن کہتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم کسی بھی چیز کو کورڈ کو ہائیڈ کر دینا بلکل کسی ایک ایسی فورمنٹ میں چینج کر دینا جو کہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہوگی ٹھیک ہے ہم کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ کام جو ہے یہاں پہ پی ایچ پی سے یہ سارے کام لے سکتے ہیں پی ایچ پی کیس سینسٹیو ہوتی ہے یا نہیں پی ایچ پی کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے پی ایچ پی میں کومنٹ کیسے لکھتے ہیں پی ایچ پی کا ویریبل کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے کرنا اور یہ ہم کس میں کریں گے ہم کورڈ کی مدد سے کریں گے کہ پی ایچ پی کو کہاں لکھیں پی ایچ پی کی فائل کیسے سیو کروائیں پی ایچ پی کا ویریبل کیسے بنے گا پی ایچ پی میں فنکشن کیسے بنے گا پی ایچ پی میں لوب کیسے لگے گا کیا پی ایچ پی میں لوب ہوگی یا نہیں کیا فنکشن ہوگا یا نہیں آپ کے کورڈنگلی کیا ہوگا ہوگا کیوں ہوگا کس وجہ سے ہونا چاہیے کیا وجہ کے ہونا چاہیے سر جی یہ جب کریں گے پتہ لائے جائے گا سر ڈینیمیس لائیں گی چاہنا بلکل وہ تو کروانی پڑے گی نا کو بار بار یوز کرنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے کہ فنکشن ہوگا اس میں کیوں ہیں اس لینگویج میں ایش ٹی ایمل میں تو نہیں تھی ایش ٹی ایمل میں لوب لگائی تھی کوئی آپ نے یا سی ایس 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 میں سیکھڑ دینیمیس سیٹ کو دینیمیس سکرپٹنگ لینگویج ہے نا جسے ہم کام کروا رہے ہیں پروسیس کروا رہے ہیں جیسے ہم جاوہ سکرپٹ میں فنکشنز تھے تو اس میں تو نہیں تھے نا ہر لینگویج کا اپنا اپنا کام تو اس کا کام ہے یہ بیس سرور اینڈ پر کیا کہتے ہیں چیزوں کو مینیز کرنا وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے نا پر اس کا جو ایکٹیول آنسر ہے وہ یہ ہوگا کیونکہ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور جب بھی کوئی لینگویج پروگرامنگ لینگویج بن جاتی ہے نا تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے اس کی آثورٹیز بڑھ جاتی ہیں جو بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں یہ والے فیچرز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لینگویجز کی جو گروت ہے نا دیکھیں کورڈ بے شکا ورڈپیس آپ نے سیکھ لی ہے ورڈپیس کی سرویسز بھی دے لیتے ہیں پر کورڈ کی جو امپورٹنس ہے اسے ڈینائے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو خود سمجھ آ گیا ہے کہ جیسے ہی ورڈپیس کی باؤنڈری آتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرنے آپ تو نہیں ہو سکتا یہ کام تو کورڈ کی باؤنڈریز اس سچ نہیں ہوتی اس میں آپ اپنی سوچ کو تخلیق کر سکتے ہو خیر ورڈپیس بھی اب بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا جیسا آپ سوچتے ہو جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے اس سے کوئی اچھی چیز ہی آپ کو مل جاتی ہے جیسے آپ نے کتنا ایک پیارا ویب پیج سوچا ہوگا یا کتنا ہی کوئی چیز سوچی ہوگی پر ورڈپیس کی کوئی تھیم آپ کو اس سے بھی اچھا ڈیمو لاکے دیتی ہے کہ یہ دیکھو ہم نے تو یہ سوچا تو آپ اپنی سوچ کو ڈیمو لاکے دیتے ہیں آپ کہتے ہو کہ میری سوچ سے تو اچھا انہوں نے بنایا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی اب آپ کے پاس ہوتا جا رہا ہے اور دیکھیں مزید اس میں کیا ایڈوانسمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے پر کوڈ کی جو امپورٹنس ہے وہ کبھی بھی آپ ڈیمو لاکے نہیں کر پاؤگے کبھی بھی آپ اس سے نہیں شوٹ پاؤگے کوڈ کی اپنی ایک جگہ پہ امپورٹنس ہے جو کہ قائم رہی ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ کا انکریپشن کا ایک ورڈ آیا تھا تو مجھے ایک چیز ذہن میں آگئی تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو پی ایچ پی کا جو پروپر ہم سٹارٹ لیں گے جیسے سینٹیکس کیا ہوتا ہے ویریبل کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنا دوبارہ کوڈ کی طرف آئیں گے پورٹ لکھنا شروع کریں گے اس کے علاوہ کیا چیز تھی کہ آپ لوگوں کے پاس جیسے یہ لوکل ہوسٹ ہے نا ٹھیک ہے اب لوکل ہوسٹ جو ہے آپ کے پاس آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرے سے پہلے بھی question کیا تھا پہلے میرے دماغ سے ایک چیز نکل گئی تھی اب انکریپٹ کا لفظین میں آیا تو مجھے نا وہ تھوڑا سا زیادہ آئی ہے آپ لوگ جیسے اپنا پاسورڈ رکھے بھول جاتے ہو پہ ریکاور نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ آپ کیسے ڈیٹا بیس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ کوئی رکھا نا اور آپ بھول گئے ٹھیک ہے آپ نے ایک پاسورڈ رکھتے ہیں نا ہم ورڈ پیس کا ورڈ پیس ڈیش بورڈ میں انٹر ہونے کا جیسے مورنگ ڈاٹ بیلڈ اینوش فلاش ڈیوی پی آگے اب اس کا تو یہ لاغ ان ہے اگر میں لاغ آؤٹ کر دوں اسے تو یہ والا پاسورڈ آپ تو میں نے سیو کیا ہوا ہے پر ہم لوگ بھول جاتے ہیں سم ٹائم تو اگر آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے لوکل ہوس پہ انسٹال کی ہو یا آپ نے ہوسٹنگ پہ کی ہو دونوں پہ طریقہ سیم ہے وہاں پہ بھی آپ کی ڈیٹا بیس ایسی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی جیسے مورننگ والی ورڈ پیس ہے تو یہ مورننگ ورڈ پیس میں ہیں یہ وہ والی مورننگ ورڈ پیس ہے جو ہم نے لوکل ہوسٹ میں رکھوائی بھی تھی یاد رہے یہ مورننگ ورڈ پیس کون سی ہے جو ہمارے پاس ایشٹی ڈاکس میں پڑھی ہوئی ہے یہ والی ٹھیک ہے مورننگ ورڈ پیس ڈاٹ کم اس کی ہم نے ڈیٹا بیس کا نام بھی کیا رکھا تھا مارننگ ورڈ پیس اگر آپ کو یاد ہو اب دیکھیں اس کے اندر یہ ٹیبل بنے ہوئے ہیں کچھ کومنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں کچھ لنکس کو کچھ آپشن کچھ پوسٹ کو کچھ ڈیفرنٹ چیز ہیں اب آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یوزرز پر اب دیکھیں یوزر پر کلک کریں تو ایڈمن اور پاسورڈ اب پاسورڈ اس کا انکرپٹڈ ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا بیس کے ایکسیس ہے تو آپ اسے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب چینج کیسے کرنا ہے ایڈیٹ پر جانا ہے اور یہ آپ کے پاس دیکھیں یوزر انڈر سکور پاس اسے بدل دینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بدلتے ہیں پہلے میں کوئی اور رکھ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں یہ والی ہماری یہ وہ ویب سائٹ ہے شروع شروع میں ہم نے بنائی تھی اس کے بعد ہم لائیو والی پر کام کر رہے ہیں لگ گئے تھے یہ دیکھیں لوکل ہوس پر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہے ایڈمن انڈر سکور ون ٹو تھری سب کو نظر آ رہا ہے نا یہی رکھا تھا شروع میں ہم نے لاغ ان کر لیتا ہوں دیکھیں لاغ ان ہو گیا اب سپوز میں یہ بھول جاتا ہوں ایڈمن انڈر سکور ون ٹو تھری مجھے یاد نہیں ہے میں ریکاور نہیں کر پا رہا پر مجھے ڈیٹا بیس تک ایک سیس ہے نا تو میں مارننگ ورڈپیس میں آؤں گا سب سے پہلے شروع کے سٹیپ بتاتا ہوں واپس چلے جائیں لوکل ہوس پر آؤ سمپل پی ایش پی مائی ایڈمن میں جانا ہے جہاں سے ہم نے ڈیٹا بیس کریئٹ کروائی تھی اس کے بعد مارننگ ورڈپیس فولڈا ہوں فولڈر کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے جو آپ کی فولڈر جہاں پہ آپ نے اس کے بعد ڈبلیو پی یوزر ڈبلیو پی یوزر آپ کا ٹیبل ہے اس ٹیبل میں آؤ ٹھیک ہے اس ٹیبل کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اب آپ کا پاسفرٹ تو انکرپٹڈ ہے اب آپ نے چینج کرنا ہے دیکھیں یوزر انڈر سکور پاس یہ آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ چینج کرلو اب سپوز میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ انڈر سکور ون ٹو تھری ٹھیک ہے حمزہ انڈر سکور ون ٹو تھری میں نے لکھ دیا اس کے بعد اب دیکھیں اسے اگر میں خالی چھوڑ دوں گا نہ ایسے ہی اور اسے میں گو کر دیتا ہوں اب میں نے پاسفرٹ تو رکھ لیا اب میں واپس آتا ہوں ایک دفعہ اب کیا ہوگیا پاسفرٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایڈمن انڈر سکور ون ٹو تھری لگا رہا ہوں اب نہیں لگ رہا پر حمزہ انڈر سکور ون ٹو تھری دیکھیں یہ بھی نہیں لگ رہا یہ نہ لگنے کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ بھی نہیں لگ رہا وہ غلط کہہ رہا ہے اور ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہی والا پاسفرٹ لگ بھی جائے گا دیکھیں کیوں نہیں لگ رہا حالکہ میں نے سیب بھی کیا تھا اس کو انکرپشن کرنا اس کی ضروری ہے کیونکہ پہلے دیکھیں انکرپ ٹو ہوا تھا یہاں سے ڈراؤپ ڈاؤن کریں ایم ڈی فائیو سلیکٹ کر لینا ہے کیوں ایم ڈی فائیو سلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کی انکرپشن کی ایک ٹیکنیک ہے ایک اس کی ٹرمنالوجی ہے اور ہم نے یہی یوز کرنا ہوتا کیونکہ پی ایچ پی اسی کو ایم ڈی فائیو والے کو سپورٹ کریں دیکھیں اب یہ اس کوڈ میں بدل گیا دیکھیں یوزر پاسفرٹ کس میں چلا گیا اس میں اب میں ذرا لے را کے دیکھتا ہوں دیکھیں میں فوراں اس میں لوگن ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ میں سی کر کے دیکھوں نا اسے آئی پہ کلک کرو تو حمزہ انڈرسکور ون ٹو تری ہے لیکن یہی ہے پہ ڈیٹا بیس میں اسے سمپل سٹور کرتے ہو تو پی ایچ پی اسے ریڈ نہیں کرتی اور چیک آؤٹ نہیں کرتی کہ سیم ہے کہ نہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایم ڈی فائیو کی انکوڈنگ ٹیکنیک سے یہ انکوڈ ہونا چاہی ٹھیک ہے کوئی اور ٹیکنیک سے کرو گے پھر بھی یہ ریزلٹ نہیں دیکھتا ایم ڈی فائیو کو یوز کرتے ہو اور یہ تب ہی اسے پھر میچ کر کے دیکھتا ہے اور دیکھیں اب آپ میرا حمزہ انڈرسکور ون ٹو تری آگیا ہے تو جب بھی اگر آپ پاسفرٹ بھول جاؤ اور ریسٹ نہ کر پاؤ تو لوکل ہوسٹ میں آکے یہاں سے آپ بہ آسانی ریسٹ کر سکتی ہو ٹھیک ہے یوزر اس کا اور یہ کچھ بھی ایڈی اسی لئے تو کہتے ہیں ڈیٹا بیس اس کے ہاتھ میں لگ گئی اسے تو سارا کچھ پتہ لگ گیا آپ کا آپ یہاں سے ایڈیٹ کر کے اپنا یوزر نے پاسفرٹ اکھو ایک اور چیز آپ کو یاد رہے جو ٹائپ بدلنی ہے صرف انکرپشن کی وہ اس کی بدلنی ہے یہاں اوپر سے جا کے نہیں بدل دینی نہیں ٹھیک ہے یہ اوپر سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں آپ نے یہاں سے نہیں بدل دینی صرف اور صرف یوزر پاسفرٹ والا جو ہے نا یوزر انڈرسکور پاسفرٹ والی جو آئی ڈی ہے اس کے آگے سے آکے آپ نے بدل دینی ہے اور اس پر گو پہ کلک کر دے آپ کا سیو ہو جائیں گی چینجز اور اب آپ کا جو فاسفرٹ نیا آپ نے رکھا ہوگا وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ طریقہ جو ہے یہ صرف نہ ہی لوکل ہوسٹ پہ ہم ڈیٹا بیسز میں جا کے ڈیٹے کو منپلیٹ کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں کیونکہ ایکچوال میں تو چیز وہیں پہ پڑی بیا رہا ایکچوال میں تو یہ سارے کومنٹس وغیرہ آپ کے ڈیٹا بیس میں سیوڈ ہیں یہ ہمارے پر ڈیٹا بیس میں کیوں یہ چیزیں بنی ہیں کونسی ایسی جگہ جہاں سے وہ میچ کر کے دیکھتا ہے کہ یوزر نے صحیح ڈیٹا انٹر کیا ہے کہ نہیں تو وہ یہی تو جگہ ہے کہ جیسے یہ آپ فارم کا ڈیٹا ڈالتے ہو نا فارم کا ڈیٹا آپ یہاں سے پٹ کرتے ہو آپ کو تو صرف لوگ ان کرتے ہو نا آپ کو تو کیا پتا کہ کیا کام ہو رہا پیچھے آپ تو صرف لوگ ان پر کلک کر دیتے ہو پر ایکچوال میں وہ میچ کرتا ہے کیا یوزر نیم ایڈبین ہے کیا پاسورڈ اس کا وہی ہے اب دیکھیں میں ایڈبین ایڈر سکور ون ٹو تھری سے سے لاغ ان کرنے کی کوشش کروں گا نا نہیں کرے گا کیوں نہیں کر رہا اسے کیسے پتا تو کوئی تو جگہ ہے نا جہاں سے وہ میچ کر کے دیکھتا ہے کہ سیم ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایسے تو نہیں نئی انتر انڈنگیشن دے دیتا ہمزہ ایڈر سکور اس پہ جب کریں گے تو وہ کہے گا جانے دیا کیوں جانے دیا مجھے کیونکہ بیک اینڈ پہ وہ چیز کہیں پہ سٹور ہے وہاں سے اس نے چیک کیا تو اسے دونوں ایڈبین بھی ملا اور یہ بھی ملا اس نے کہا ٹھیک ہے جانے دے تو فیس بک وغیرہ کی لوگ ان یہ جو بھی آپ کی جی میل کی لوگ ان ہے وہ کہیں اسی طرح ڈیٹا بیس سے چیک ہوکے ہوتی ہے ورنہ تو میں لوگ ان کروں تو میں آپ کی جی میل میں چلا جاؤں آپ لوگ ان کریں آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ میں آ جائیں پھر سارا یہ تو نظام درہم برہم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس چیزیں چیک ہوتی ہیں ویلیڈیٹ ہوتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو طریقہ بھی ہم نے دیکھا ہے پاسفرڈ کو ریسٹ کرنے کا یہ طریقہ لوکل ہوسٹ پہ بھی ایسا ہی ہے اور سرور پہ آپ کا سی پینل پہ ہوسٹنگ کہلو سے وہاں پہ بھی ویسا ہی ہے کیوں ویسا ہے کیونکہ وہ بھی مائی اسکویل ڈیٹا بیسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ طریقہ ایسا ہی ہے اس کی ریپریزنٹیشن بھی ایسی ہوگی شکل بھی ایسی ہوگی سارا کچھ ویسا ہوگا تو ہمارا وہ والا لیکچر بھی ابھی ایک میسنگ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سی پینل کا سروے نہیں کروایا ہم نے تو سی پینل کا بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ایک واک تھو دیکھیں گے کہ کیسا ہوتا ہے سب ڈومین وغیرہ بنانی دیکھیں گے اور ورڈ پیس بھی انسٹال کریں گے اس پر بس وہ یہ کام رہ گیا باقی ہمارے کافی زیادہ کام جائے وہ ہو چکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو تین چیزیں آج ہم نے کی ہیں تو اسے لازمی آپ لوگ جو ہے پیکٹس کیجئے گا چیک کریں کیونکہ کچھ لوگ بھول جاتے ہیں پاسفرڈ رکھ کے تو